بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اور ناظرین روزے کے فدیے کے کچھ اہم مسائل ہیں جن کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو بوڑا ہے یا دائمی اور مستقل بیمار ہے اس کو اللہ تعالی نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے تاہم وہ روزہ چھوڑنے کے بعد ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے گا سورة البکرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَعَلَى اللَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا دینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ فدیے میں کھانا راشن اناج یا غلہ بھی دیا جا سکتا ہے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اس میں نقدی یا پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں تو جو چیز مسکین یا فقیر کی ضرورت کو زیادہ پورا کرنے والی ہے وہ اسے دی جا سکتی ہے اگر تو راشن اور اناج اس کے لیے زیادہ مفید ہے وہ دے دیا جائے اور اگر نقدی یا پیسے اس کے لیے زیادہ مفید ہیں تو وہ اسے دیے جا سکتے ہیں تو راشن کی صورت میں جو ایک مسکین کا کھانا ہے وہ تقریباً آدھا سا بنتا ہے نصف سا یہ ہمارے اوزان کے اعتبار سے اس کی جو اس کا وزن ہے وہ تقریباً سوا کلو یا ڈیڑھ کلو کے قریب بنتا ہے اور اگر اس کو پیسوں میں کنورٹ کیا جائے تو تقریباً ایک سور پہ ایک روزے کا فدیہ وہ دے سکتا ہے اس سے اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ یہ فدیہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ادا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں فرض ہوتے ہیں شابان میں فرض نہیں ہوتے تو لہٰذا جب روزے فرض ہوں گے تب ہی اس کا فدیہ وہ اس کے اوپر فرض ہوگا اور وہ اسے ادا کرے گا تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے فدیہ ادا کر دینا جائز نہیں ہے چوتھی اہم بات یہ ہے کہ یہ فدیہ مہینے کے آخر میں دے دیا جائے یا ہر روز کا فدیہ روزانہ ادا کر دیا جائے تو دونوں صورتیں ہی ٹھیک ہیں البتہ یہ بات درست نہیں ہے کہ پہلے روزے پورے مہینے کا فدیہ ادا کر دیا جائے کیونکہ رمضان کا ہر روزہ ہر آنے والے دن فرض ہوتا ہے تو جو روزہ ابھی فرض نہیں ہوا مثال کے طور پر تیسرا چوتھا روزہ ہے تو تیسرے چوتھے روزے کا پہلے روزے فدیہ کیسے دیا جا سکتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزانہ دے دیا جائے یا پھر مہینے کے آخر میں تیس دنوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں دارہ کتنی میں صحیح سند کے ساتھ یہ منقول ہے کہ وہ جب بہت زیادہ بوڑے ہو گئے تو ایک یا دو سال روزہ نہ رکھ سکے تو انہوں نے کیا کیا مہینے کے آخر میں ایک بہت بڑے برتن میں کھانا تیار کیا اور تیس مسکینوں کو بلایا اور کھانا کھلا دیا اس طرح تیس دنوں کا جو فدیہ تھا وہ ادا ہو گیا تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے اور پانچویں بات یہ ہے کہ یہ فدیہ ایک مسکین کو دینا بھی جائز ہے زیادہ مسکینوں کو دینا بھی جائز ہے تین چار دنوں کا فدیہ ایک مسکین کو دے دیا جائے باقی تین چار کا دوسرے کو دے دیا جائے یہ بھی جائز ہے تو سارا ایک مسکین کو بھی دیا جا سکتا ہے اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اس میں وسط ہے گنجائش ہے جیسے مناسب سمجھا جائے اس کو ویسے تقسیم کیا جا سکتا ہے یا دیا جا سکتا ہے چھٹی بات یہ ہے کہ یہ صرف مسکین ہی کو دینا چاہیے کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے تعام مسکین کہ مسکین کو کھانا دینا ہے تو مسکین کے علاوہ اگر کسی اور کو دے دیا جائے جو مسکین کی تعریف پر پورا نہیں اترتا تو یہ فدیہ ادا نہیں ہوگا یعنی مسکین کے علاوہ کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے تو مسکین میں فقیر بھی شامل ہوتا ہے کیونکہ فقیر کی جو حالت ہے وہ مسکین سے بھی زیادہ پتلی ہوتی ہے زیادہ بری ہوتی ہے ساتھویں بات یہ ہے کہ یہ فدیہ کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا جتنے بھی فرض صدقات ہیں جیسے زکاہت ہے عشر ہے اور صدقہ فطر ہے اور یہ فدیہ ہے جو صدقاتیں واجبہ ہوتے ہیں وہ کسی غیر مسلم کو یا کسی کافر کو دینا جائز نہیں ہوتے ہاں البتہ جو نفل صدقہ ہے وہ کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اس غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے جو جنگ جو نہیں ہے محارب نہیں ہے بلکہ پر امن طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ وہ رہتا ہے اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیا جائے جو صالحین ہیں نیک ہیں اہل خیر ہیں انہیں دیا جائے لیکن اگر کوئی کسی غیر محارب غیر جنگ جو غیر مسلم کو بھی نفلی صدقہ دے دیتا ہے تو اس کا بھی اسے عجر ملتا ہے آٹھویں بات یہ ہے کہ یہ فدیہ ان لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا جن کا نانو نفقہ بندے کی ذمہ واجب ہوتا ہے مثال کے طور پر والدین ہیں اولاد ہیں بیوی ہیں تو ان سب کے لیے یہ فدیہ ان کو دینا جائز نہیں ہے اور نوی بات یہ ہے کہ رشتے دار اگر مستحق ہیں تو انہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں ترجیح دینی چاہیے نوی بات یہ ہے کہ رشتے دار اگر مستحق ہیں تو انہیں باقی مستحقین کے مقابلے میں ترجیح دینی چاہیے اور انہیں پریفرنس دینی چاہیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن بن ماجہ کی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوالیس ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے السادقات علی المسکین صدقہ وعلی ذر رحمی صدقاتان کہ کسی عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ کرنے کا عجر ہوتا ہے اور اگر وہی صدقہ کسی رشتے دار پر کیا جائے اس کا دوہرہ عجر ملتا ہے ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلح رحمی کرنے کا تو لہٰذا اگر کوئی رشتے دار مستحق ہے تو اسے ترجیح دینی چاہیے اور دسویں بات یہ ہے دسویں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آجز ہے یعنی روزہ رکھنے سے بھی آجز ہے کہ اس کی صحت اجازت نہیں دیتی اور وہ فدیہ ادا کرنے سے بھی آجز ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو مالی اعتبار سے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے دونوں اعتبار سے ہی خالی ہاتھ ہے خالی دامن ہے تو وہ کیا کرے اگر کوئی بالکل ہی آجز ہے روزہ بھی نہیں رکھ سکتا فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو پھر نہ اس کے ذمہ روزہ ہے نہ فدیہ ہے اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے فتق اللہ مستطعتم اور قرآن پاک نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے تو اس کے پاس طاقت ہے ہی نہیں نہ روزہ رکھنے کی نہ فدیہ دینے کی لہٰذا اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں البتہ اگر اسے بعد میں پیسے میسر آجائیں اس کے پاس کہیں سے کوئی خوشحالی آجائے پیسے آجائیں تو وہ فدیہ ادا کر دے اور اگر نہ آئیں تو پھر اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو فدیہ کے حوالے سے سمجھنے کی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سمجھنے کی کوئی خوشحالی آجائیں